اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائط اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على طاہ و یسین حبیبِ الٰہ العالمین شفیع المغنبین قبل قاسم مصرفان و علاها اہل بیت اطیبین الاطحلین معسومین المظلومین موسیقی 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 و لعنت اللہ علاها اعدائهم و قتلتهم و منکری فوائلهم و مصائبهم اجمعین موسیقی 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 جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے موسیقی موسیقی اے لوگوں ہم نے جو کچھ بھی زمین میں تمہارے لئے پہدا کیا ہے اس کو تم اپنے لئے استعمال کرو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز حلال ہو اور پاک و پاکیزہ و لا تطبعو خطوات الشیطان اور دیکھو کبھی بھی شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا انہو لکم عدو و مبین کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے عنوان آپ کے سامنے ہے دشمن شناسی کی حوالے سے آج اور کل بہرحال دوی دن فرصت ملی چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے مقدمتا بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ قرآن کی نظر سے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مسافر ہے سورہ مبارک انشقاق آیت نمبر چھے یہ وقت میرے پاس کم ہے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ میں ترجمہ روانی سے کر کے نکل جاؤں آیت کا جو ایڈریس ہوں بھاگ جا کے دیکھ لیجئے یا یا ایوہ ایوہ تو اس آیت سورہ مبارک ایشقاق آیت نمبر چھے میں بلکل پروردگار کیلئر بیان کر رہا ہے کہ انسان مسافر مسافر کا کام سفر کرنا ہے ابھی بھی آپ نے دکھا سفر ہم چلے آ رہے اور بعض اوقات سفر میں بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو یہ جو انسان مسافر ہے تو دیکھیں اس مسافر کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اگر غور کیا جائے تو دس چیزوں کی ضرورت کوئی بھی سفر بغیر مسافر کے نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی سفر بغیر سواری کے نہیں ہو سکتا اب آپ یہاں سے کہیں جانا ہے آپ شہر بھوپال میں دیکھ لیں اس امام بارگاہ سے آپ کو اپنے گھر تک جانا ہے یہ خود ایک سفر ہے لیکن اس سفر میں ایک مسافر بھی ہوگا ایک سواری بھی ہوگی اب جیسی جس کی چادر ویسی اس کی سواری کچھ لوگ سواری پہ ہی ناز کرتے رہتے ہیں جبکہ ناز سوار پر ہونا چاہیے سواری پہ نہیں ہونا چاہیے بڑی مہنگی گاڑی ہے کہ یہ دیکھ پیٹھنے والا انسان ہے یا نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے اب اور کیجئے گا تو دو چیزیں ہیں کلیر کہ ہر سفر میں ایک مسافر چاہیے اور ایک سواری چاہیے اور وردگار نے کہا انسان تیرا جسم سواری ہے اور تیری روح مسافر ہے اور غلطی یہی پہ ہو جاتی ہے جسم کی خوبصورتی کو انسان دیکھ کر بہت جاتا ہے یہ جسم سواری ہے سواری کو چھوڑ کہ جاؤ گے لے کر نہیں جاؤ گے sz اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا یہ لگے کہ بات اب تک پہنچ جائے تو کہا آپ دیکھیں ابھی آپ لوگ سے کوئی بائک سے آیا ہے کوئی کار سے آیا ہے کوئی جہ سے بھی آیا ہے میں بھی آپ سے پوچھوں گلا یہاں بائک باہر کو چھوڑ گیا ہے یہاں کیوں نہیں لے گئے یہاں بھی یہاں آنا تھا نا وہاں تھوڑی ہے ابھی تو کہتے ہیں فرشیعظہ پہ آئیے بیا فرشیعظہ پہ آئے تو اپنی سواری کو لے کے کیوں نہیں آئے کہا مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں سفر میں لگ رہا ہے تھرک رہا ہے کہ قبلہ سواری مقصد تک آتی ہے مقصد پر نہیں آتی یعنی جیسے ہی سوار مقصد تک پہنچتا ہے سواری کو چھوڑ دیتا ہے یہ عجیب انسان ہے موت سے ڈڑتا ہے کہا مقصد پورا ہو گیا اب جسم کو یہاں پر چھوڑنا ہے روح کو آگے جانا ہے کہا اب سواری نہیں جائے گی تنہا سوار جائے گا سواری نہیں جائے گی اب اس کو یہاں چھوڑو بس اب اس میں جدنا تمہیں کام کرنا تھا ہو چکا تو سفر میں یہ ہمیں خیال رہنا ہے ہمارا جسم سفر نہیں کرتا ہے ہماری روح سفر کرتی ہے لیکن کیا کہنے اس انسان کے کہ جس کو پروردگار نے جب محراج پہ بھی بلایا تو جسم کو بھی بلایا روح کو بھی بلایا کہاں بیکھو اپنے سے اس کا مخائصہ نہ کرنا تم انسان ہو وہ آشرفی انسان ہے دروت پنے پر محمد و حالی اللہ ہر سفر کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک ابتداء ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے تو قبلہ شروع ہو گائی اور آپ کتنے بڑے فنکار ہوں یہ سفر کہیں نہ کہیں تو لحم ہو گائی پروردگار اگر یہ انسان مسافر ہے تو اس سفر کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اور اس سفر کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہاں سے کہاں تک جانا ہے بہت سے مسائل ہل ہی نہیں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہو کتنی دور کا سفر ہے آپ سامانے سفر کتنا لے جائیں گے آپ کو پتا ہی نہیں بھائی ایک جوڑا لے کے جائیں دو جوڑے لے کے جائیں کیا کریں؟ پہلے یہ بتائیں یہ سفر کتنا لمبا ہے یہ سفر کو دیکھ کے تہہ ہوگا اگر دس منٹ کا سفر ہے تو جو پہنے میں سے ہی جلے جائیں گے تین دن کا سفر ہے تو کچھ ساتھ میں لے کے جائیں گے اور اگر ہامیشہ کا سفر ہے کہا دیکھئے خبلہ اگر بھوپال چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں ہمیشہ کیلئے تو پھر سب کچھ لے کے جائیں گے تو کیا اب یہ سفر ہمیشہ کا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب الہسان کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے سفر کی ابتداء کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پر ہے من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ تمہارے سفر کی ابتداء تم خود ہو انتہا پروردگار ہے اسی لیے سورہ شخص کی آیت نے کہا فملاقی اس سفر کی انتہا میں انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہا اپنے سے شروع کرنا ہے اللہ پر خدم کرنا ہے یہ عجیب انسان ہے کبھی اسے دیکھتا ہے کبھی اسے دیکھتا ہے کہاں دیکھو ایک دوسرے کو دیکھ کے سفر نہیں کر پاؤ گے اپنے آپ کو دیکھ کے سفر تے کرنا پڑے گا سفر میں پہلے تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور جب تک اپنے آپ کو نہیں دیکھا سفر نہیں ہوگا تو سفر کی ابتدہ ہم خود رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بتانی بھوپال میں تانگا چلتا ہے قرآن سوالہ تو چلتا ہی تھا ایک کا آج لیٹھے گئے یہ اداعہ فرمار ہے ایک کا تانگا تو اس میں آنکھیں گھوڑا لگایا جاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا ہی سے ہی نہیں باندیا جاتا ہے گھوڑے کی آنکھوں پر دو پتیاں لگائی جاتی ہیں اب اس سے پوچھے بھی یہ ایک سی کیا ضرورت ہے کہتا ہے بہت ضرورت ہے مالان آپ کا کام میمبر ہے میمبر زمالی یہ دیئے میرا کام ہے آپ کا بھی آپ بتائیے تو کیا ہے کہتا ہے دیکھئے اگر یہ نہیں لگایا تو یہ سراد مستقیم سے ہٹ جائے گا اگر اسے سیدھا چلانا ہے تو اس کو نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے قبلہ جانور کو سیدھا چلانے کیلئے روکنا پڑتا ہے انسان کو سیدھا چلانے کیلئے نہیں روکنا پڑے گا دیکھو اگر سراد مستقیم پر چلنا ہے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے اور یہی سے دشمن شروع کرتا ہے دشمن یہی سے شروع کرتا ہے کوشش کرتا ہے انسان اپنے آپ کو بھول جائے دوسروں کو خوب یاد رکھے فلاں ایسا فلاں بیسا اس کی دوستی اس کی دشمنی اما اپنے آپ میں بھی تو دیکھئے کہ آپ کس تیپانی میں ہیں کہاں دشمن یہی چاہتا ہے نہ تم اپنے آپ کو دیکھو گے نہ تمہارا سفر شروع ہوگا آپ کو اور فرمائیں ہم لوگ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے اگر یہ حضرت بٹیر نہیں سمجھنا بہت دن سے نہیں آیا نا اس لئے یہ جو ہم لوگ کے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ حضرت بٹیر ہے اس پہ بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو اپنی ہیچ دوسروں کی سب ہوتا ہے نہیں فلاں کیاں یہ ہوا اچھا ہوا تو آپ سے کیا مطلب ہے عجیب بات ہے آپ نے یہ کہاں کیجئے ہم ہیں جوان فتح ان کی حفاظت فرمائیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں چاہ رہے ہیں یہ تو بلکل لگتا ہے کینلوں سے گاڑ دی آتا ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا اب دیکھتے دیکھتے اس میں چھکا آتا ہے دبلہ یہاں چھل گئے یہ کیا ہوا گھاما دیکھا رہے ہیں ہم نے یعنی چھکا مارتا ہو اوہ اچھلتے ہمیں وہ آؤٹ ہو گیا تو ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ہماری زندگی دوسروں سے جڑ گئی ہے کہ اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا مولا کیا کہہ رہے ہیں من عرفان نفسہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا قبلہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گے تو ترقی کیسے کریں گے جسے یہ نہیں معلوم کہ وہ ابھی کس سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے اگلی سیڑھی کا نام کیا ہے نہ وہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے دیکھو اس سفر میں تمہاری روح مسافر ہے ایک بار ذرا رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی نفس کا جائزہ لو ہو کہاں پر یہ تو فرشِ عزا کی قرقت ہے عزیزوں کہ جو ہم لوگ الحمدللہ دشمن کی اتنی محنت کے باوجود بھی جڑے رہتے اس کی اہمیت ابھی ہمیں آپ کو نہیں سمجھ گئے کتا ہے کہ عزیزوں میں میں آئی یومت اللہ السرائر جب فردیں ہٹا دیے جائیں گے تب انسان دیکھے گا کہ جہنم میں جی رہا تھا لیکن کبھی کبھی جنت میں جاتا تھا آ جاتا تھا جہنم میں جی رہا تھا لیکن کبھی جاتا تھا جنت سے کچھ لے کے آ جاتا تھا اور جتنا لاتا تھا اتنے ہی دین کو چلتا تھا پھر دیرے دیرے احساس ہوتا تھا کہ اب دنیا پھر اثر کر رہی ہے کہاں دنیا اثر کر رہی ہے دوبارہ فرشِ عزا پہ آ جاؤ تاکہ جنت کا محول تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو تو انسان ہے کہاں پر اور یہ پہلا حربہ ہے نشون کا پہلا حربہ آپ ہمارے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ ہمارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ ہمارے وارسیپ کی چٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ ہماری گفتگو اٹھا کے دیکھ لیجئے نمی 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 ن آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ لینا ہے اللہ بھی چاہے انسان نہ چاہے تو نہیں ہوتا آپ نے کہا اللہ چاہے جی ہاں اللہ چاہے اور انسان نہ چاہے تو نہیں ہوگا مثال ہوں آپ کو غدیر آپ کتنا اللہ میں نے چاہا یا یا رسول بلغ کہیے کہیے دریئے مت سوالاک کا مجمع جو گئے تھے بلا لیا جو بچے تھے جوڑ لیا اعلان کر دیا سب کچھ کر دیا اللہ بھی چاہ رہا ہے رسول اللہ بھی چاہ رہے ہیں ولی اللہ بھی چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کے دشمن نہیں چاہ رہے ہیں کہا دیکھو پروردگار زور سے بردستی نہیں کرتا کہ تم یہ سوچ لو نہیں علی والے ہیں اللہ صدھار دے گا اگر صدھارنے کا ارادہ کریں گے تو صدھار دے گا بھائی ارادہ تو ہمیں کرنا پڑے گا اور کوئی صدھار اٹھنے کا ارادہ ہی نہ کرے اور پھر یہ سوچا موجزہ ہو جائے نماز شب کے لئے جبریل اٹھا دے تو یہ نہیں ہونا بھائی رات میں ارادہ تو گھر ہو رات میں ارادہ تو گھر ہو ایک بار تو یہ سوچ پروردگار آج توفیق دے دے نماز شب کے لئے اٹھ جائیں تو شہد پروردگار توفیق دے دے جب ذہن میں ہی نہیں آئے گا اب یہ گئے ہمیں کیا کریں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی اب الحمدلہ لوگوں کو توفیق ہو گئی کچھ لوگ ہیں جن کو کام میں بزی تھے نہیں آ پائے لیکن کچھ ایسے ضرور ہوں گے جو فری ہوں گے پھر بھی نہیں آئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب وہ جیسے ہی آپ ان سے گئے یہ نظر نہیں آئے کیونکہ توفیق نہیں ہوئی ہم لوگ کی عادت غلطی دوسرے کو پڑھ ڈالنے کی توفیق نہیں ہو تو مطلب کیا ہے یعنی اللہ ہم نے نہیں چاہا میں نہ ہوں اور بھئی یہ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بھائی آپ کو پہلے ارادہ کرنا چاہیئے تھا پھر دیکھئے پروردگار کیسے اسباب موئیہ کرتا تھا پھر دیکھئے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن چھڑتی نہیں ہو سکتی ارادہ کر لیا تو کہاں اپنے آنکھ سے شروع کر رہا ہے اور یہ اہم ترین نکتہ ہے آج اور کل جو آخری نکتہ بیان کروں گا انشاءاللہ اس کو آپس میں جوڑلیں گے تو پہلی بات سب سے یہ کہ دشمن کا پہلا ہر بات چاہے درونی دشمن ہو چاہی بیرونی دشمن ہو انشاءاللہ بزاحت کروں گا پہلا ہر بات اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے قوم اپنے آپ کو بھول جائے محلے والے اپنے آپ کو بھول جائے خاندان اپنے آلے کو بھول جائے ایک فیملی اپنے آپ کو بھول جائے اس فیملی کا سارا ٹینشن دوسری قوم بن جائے ایک انسان کا سارا ٹینشن دوسرا انسان بن جائے ایک قوم کا ٹینشن دوسری قوم بن جائے آپ اور کیجئے یہاں چکا اور رکھ جاؤں میں ایک قوم کا ٹینشن دوسری قوم بن جائے اگر یہاں کوئی شائر ہوتا اشار کرنے والا اور وہ ایک شیر پڑھتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شیعان اہلی جنت میں جائیں گے آپ نالا لگتے ہیں اور دوسرا شیر کو یہ پڑھتا کہ دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا آپ یقین سے بتائیں آپ کس پہ نارا کس کے لگائیں گے پہلے والے پہ نہیں دوسرے والے پہ کیونکہ ہمیں دوسروں کی بڑی فکر آئے گا بڑی ہمیں فکر لگی رہے کہ دوسرے کہاں جائیں گے قبلہ پہلے اپنا تیر کر لو ہم کہاں جائیں گے پہلے اپنا تیر کر لو بھئی آمیں کہاں جانا ہے دوسرے جہنم میں جائیں جنت میں جائیں نہ ان کے جنت میں جانے سے ہماری جنگہ تنگ ہو جائے گی نہ ان کے جہنم میں جانے سے ہماری جنگہ پڑھ جائے گی ہوگا ایسا تو پہلے آگے اس پر غور کرنا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بارے پر غور کریں من عرفہ نفسہ مولا فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہی خدا کو پہچان سکتا ہے اسی لیے مولا نے فرمایا دیکھو علی نے کیسے اپنے آپ کو پہچانا خدا کی قسم علی سے بڑی نشانی اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں پھرے کو میں یہ نہیں کہا لوں میں کچھ ہوں میں کہا لوں میں ہوں لٹھے میں نشانی ہوں بہت غور کیجئے گا بہت مازلہ کے ساتھ تھوڑا تیز چلو صرف یہ صرف دو ہی نہیں آپ نے یہاں پر وقرام رکھا مجلس رکھی آپ کو پتہ ہے کچھ نئے لوگ اسٹیشن پہ آ رہے ہیں جنہیں نہیں پتہ امام بارگا کہاں پر ہے تو آپ نے ان کے ڈائیریشن کو سیٹ کرنے کے لیے ایرو لگا دی ہے نشانیاں لگا دی یہ ہوتا ہے یا مصلاح خباتین کو ادھر بیٹنا ایک نشانی لگا دی مردوں کو ادھر بیٹنا ایک نشانی لگا دی اچھا اب ایک صحب تبیلہ تشریف لائے اور آکے نشانی کے سامنے کھڑے ہو گئے اب نے کہا کیا کرنا ہے کھڑے ہیں تو آگے بڑھئیے کیوں کہاں ہم تو نشانی کے سامنے کھڑے رہے ہیں آپ کی نظر میں ایسا انسان کیا ہے عقل مند یا بے وقوف ہاں خود سے کہیئے تھا کہ بات بھی نہیں کہی یہاں مولانا ہی سب کہتے ہیں یہ مولانا کچھ نہیں کہتے ہیں مولانا کہ ماننا ہے بہت اچھا ہے اگر ایسا انسان نشانی لگا ایک سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ اسے کہیں کہ عقل مند یا بے وقوف آپ کہہ دیا نا اب آپ سنیے تو آپ کہیں کہ غبلا جو انسان نشانی پر رک جائے وہ بے وقوف سمجھدار وہ ہے جو نشانی کو دیکھ کے مقصد تک پہنچ جائے مولانا فرما لیں میں مقصد نہیں ہوں میں نشانی ہوں اہلِ بیت پر رکھ مت جانا خدا مقصد ہے جو اہلِ بیت پر رک گیا اب ہی آپ نے اقرار کیا وہ بے وقوف جو اہلِ بیت کو سمجھ کے خدا تک پہنچ گیا وہ کعبی آپ بھی کہہ لائے گا عقل مند بھی کہہ لائے گا دروت پڑے پر محمد آلِ بیت اللہ 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 اہلِ بیت کا مقصد کام ہے اللہ مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے بہت تاجب ہوتا ہے اور قطر بھوپال بھی بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ازاداری کرتے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں اور ہم ان کا اکرام کرتے ہوں کرنا بھی چاہیے بات ہیں لیکن ایک عجیب مشکل سی بات ہے کہ وہ انسان حسین کی سنتا ہے لیکن حسین جس کی سن رہے ہیں اس کی نہیں سنتا یہ بڑت تاجب کی بات ہے اور یہ ہم لوگ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جائے کہا دیکھو مقصد کیا ہے مقصد خدا تک پہنچنا ہے مقصد اہلِ بیت پر رکھنا نہیں ہے اہلِ بیت وسیلہ ہیں مقصد نہیں آئے وسیلہ ہی تو کہا جاتا ہے یہی پر کرپڑ کر جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محبت اہلِ بیت سے ازاد کر دی بات ختم عقل اللہ بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے ابھی تو اہلِ بیت سے اظہارِ محبت کر کے آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس راستے کے مسافر ہیں کیونکہ جس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا وہ ابھی راستے سے باہر کھڑا ہوا ہے ابھی اندر ہی کہاں ہیں تو ابھی تو ہم جب اظہارِ محبت کرتے ہیں اظہارِ مغدد کرتے ہیں تب یہ اعلان کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر کہ ہم اس لائق میں کہ اس راستے پر چل سکیں حد بھی نہیں چل سکتا اب یہاں پہ دوسرا حربہ اور دوسرا حملہ شایطان کا اور دشمن کا وہ کیا کہ مقصد راستے کو مقصد بنا دو راستے کو کیا بنا دو مقصد اگر آپ اگر آپ راستے کو مقصد بنا دیں گے تو کیا ہوگا بھائی آپ اپنے گھر سے چلے ہاں تک آ رہے ہیں آپ راستے کو بنا دیجئے مقصد یہاں پہنچ پائیں گے کبھی نہیں پہنچیں گے تو یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیشہ اہلِ بیعت کی بات کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر اہلِ بیعت کی بات خدا تک پہنچنے کے لئے ہے یہ کامیابی ہے اور اگر اہلِ بیعت کی بات اہلِ بیعت پہ رکنے کے لئے ہے نہ اس پہ اہلِ بیعت راضی ہے نہ خدا ہے اہلِ بیعت راضی ہے کوئی نہیں کہا ہم نے تو ان حسیوں کو بھی اپنے لئے خلق کیا ہے تم ان کو ہی اپنا بنا لے رہے ہو ہے تم مقصد ذہن میں رکھئے گا خدا بنتے پتالے آپ نماز بڑھنے کے لئے کھڑے ہوئیے اور نماز میں بہت زیادہ محبت و ولایت کے ساتھ اللہ اکبر کے بجائے کچھ اور کہہ لیجئے ہوگی نماز بہت سے ہمیں لوگ ہمیں یہ ہی نہیں سمجھ پائیں کہ کیوں نماز میں نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے تمہارے ذوق کی جگہ نہیں ہے تمہارے ذوق کی جگہ نہیں ہے جو دل جاؤ گھٹا دیا جو دل جا بڑھا دیا دین ہے اللہ کا دین ہے اس نے بنایا ہے قدیر میں کامل کر دیا ہے تمہارا اور ہمارا کام ہے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرو تو یہ ہو گئی اپتدہ اور یہ گئی اپتدہ اچھا مسافر چاہیے سواری چاہیے سفر کی اپتدہ ہوگی سفر کی انتہا ہوگی پانچویں چیزیں ہر سفر میں ایک راستہ ہوتا ہے آپ نے کوئی دیکھا ہے سفر جس میں کوئی راستہ نہ ہوگا سفر بغیر راستہ یہ تھوڑی ہوگا اب راستے ترہ ترہ کیا ہوگا کوئی گھوما کے لے جاتا ہے کوئی دھڑ سے لے جاتا ہے کبھی آپ شہر کے باہر سے گھنکے آ جاتے ہیں کہا سفر کی اپتدہ ہم سفر کی انتہا خدا کہا اگر دو پوائنٹ ہو اور اس دو پوائنٹ میں آپ چاہیں سب سے چھوٹا راستہ تلاش کریں تو اس راستے کا نام آپ کیا رکھیں گے خدا آپ نام رکھیں گے ایک مختہ یہاں پر ہے اور ایک مختہ یہاں پر ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ ہے اپتدہ اور یہ ہے انتہا آپ چاہ رہے ہیں جو سب سے چھوٹا راستہ ہے اسے تلاش کریں عزیزوں جو عقل کہتی ہے آپ ہر انسان کہے گا کہ سب سے چھوٹا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ذرا سا بھی آپ اس کو ٹھلا کر دیں گے تو سب سے چھوٹا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اگر عربی میں سے کہتے ہیں سرات مستقیم سرات مستقیم سرات مستقیم کوئی نئی چیز ٹھوڑی ہے سرات مستقیم یعنی مجھ سے خدا تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ کہا اسی لئے کہ سرات مستقیم سے مت ہٹنا ہے کیونکہ سرات مستقیم سے ہٹے ہیں تو پھر چھوٹا راستہ نہیں ہے اب آپ غور فرمائیے یہ سرات مستقیم اب آدمی نے اس پر چلنا چاہا یہ مسافر ہے سفر کرنا ہے اسے یہ اپنے آپ کو پہچانتا جا رہا ہے سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ دشمن نے اسے بہکا دیا دشمن نے کیا کیا بہکا دیا اب یہ تھوڑا سا یہاں سے ڈائیورٹ ہو گیا تھوڑا سا ایک ڈگری ابھی ان دونوں کا فاصلہ کتنا ہے تھوڑا سا کم ہوا ہے نا تھوڑا سا لیکن یہ بچارہ متوجہ نہیں ہوا کہ سرات مستقیم سے ہٹ گیا چلتا رہا اور دھیرے بھی نہیں چلنا ہے بڑی تیزی سے چلنا ہے اقیقلا جتنا تیز چلے گا اتنا دور ہو جائے گا اس لیے چلنے سے پہلے دائریکشن کو تیکر لیا کیجئے کدھر جا رہے ہیں چلنا اہم نہیں ہے تیز چلنا اہم نہیں ہے بلکہ صحیح دائریکشن میں چلنا ہے اگر سرات مستقیم پر چلوگے دھیرے بھی چلوگے تو کامیاب ہو جاؤگے اگر خلط راستے پر چلوگے جتنا تیز چلوگے اتنا دور ہو جاؤگے درود پڑے برمک احمد آلہ اب آئے شیطان نے سمجھتا بہت اچھالا چیز کا نام شیطان ہے جب پروڑدگار نے اس اپنی بارگا سے نکالا تو اس نے ایک بات کہی کہا پروڑدگار مجھے محولت دیتے اللہ نے محولت دیتے پھر اس نے کہا پروڑدگار لَأَقْعُدَنَّا عربی گرامر کے حوالے سے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا میں بیٹھوں گا اس کا ترجمہ ہے میں ضرور 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 بیٹھوں گا لَأَقْعُدَنَّا عَلَا سِرَاقِكَ الْمُسْتَقِيمِ جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں وہاں بیٹھوں گا وَلَأَقْوِيَنَّهُمْ اَجْمَئِينَ اور جو بھی آئے گا اس پر اسے بحکار کا اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ لیکن تیرے کچھ بندے ہیں جو مخلص ہیں جہاں تک میرا تیر ہی نہیں پہنچ پاتا تو ابھی ان کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں میں سب کو بھٹکا ہوں گا اب عزیزوں بڑے سکون سے ایک جبلہ سن لیجئے شیطان علی والوں کے پاس آتا ہے کہیں اور نہیں جاتا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے شیطان نے کہا میں سراتِ مستقیم پر بیٹھوں گا سورِ الہمد کی تفسیر میں مولا فرما رہا ہے میں سراتِ مستقیم ہو تو بھائی شیطان علی والوں کو ہی بہکاتا ہے کسی اور کو نہیں بہکاتا کیوں کہا بھائیا جو خود ہی بہکا ہوا ہے اسے بہکانے کی کیا ضرورت کیوں کہ وہ آئے گا بھائکا ہے تو اسی اور جو صحیح کام کر رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے چور آئے بڑی محنت کرے کہ یہ خالی تجوری ہے اسے روٹ کے لے جاؤں بھائیا چور تو سمجھدار ہوتا ہے بڑی پلاننگ سے کام کرتا ہے تو چور بھی اسی تجوری پہ آگے گھات لگاتا ہے جس میں کچھ موجود ہو سبھل جاؤ اگر ولایتِ حلی ہے تو بڑی سمجھدار ہی چاہئے کہیں چور آکے چورا کے نہ لے جائے کہیں کیوں کہیں اور نہیں ہے تو قرآن کو نقل کر رہا ہے لَا قُدَنَّ عَلَا سَرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمُ اور دیکھیں یہ ایک خاملہ کر دیتا ہے ہم سے شیطان کا کیا رات ہم تو حلی والے ہیں شیطان کو سورات ہے بیٹا آپ ہی سے ہم ایک آپ کیونکہ آپ ہی کے پاس کو کچھ ہے ننگے خوکوں کو تو نہیں لٹا جاتا ہے لڑا جاتا ہے بتائیں کوئی کاروان جا رہا ہو اور اس میں کوئی ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے ڈاکو آئے کہ جو کچھ ہے دے دو کہ بھئیا کچھ ہی نہیں تو کس سے وہ کہے گا جس کے پاس کچھ ہوں آپ بتائیے ولایت سے بڑی چیز کس کے پاس ہے اس سے بڑی نعمت کہیں ہوگی تو ہمیں اور آپ کو تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے سب سے زیادہ ہمیں ہر وقت ٹینشن ہونا چاہیے کہیں آکے ولایت کو بگاڑنا دے کہیں آکے ولایت کو لینا چاہے کہیں آکے اس میں گڑ پڑنا کرتے کہیں صراط مستقیم سے موڑنا دے جانے اور قربان ہو جائیں ازاداری کے اوپر ہم صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں یقین رکھئے لیکن جب اس فرش ازا پہ آتے ہیں دوبارہ صراط میں پڑھتا دیئے جاتے ہیں کہا خیال رکھنا باقی رکھنا ہمارا کام ہے چلنا تمہارا کام ہے روت پڑے پر محمد والے پر کیا اس فرش کے لئے یہ تو کہا جاتا ہے جب آپ آسو بہاتے تو گناہ بخش دی جاتے ہیں تو گناہ بخش دی جاتے ہیں کہ مطلب کیا ہے یعنی جو صراط مستقیم سے بہت نکلے تھے واپس تھپڑ مار کے لوٹا دیئے ہوئے کتنے اچھے ہیں یہ تھپڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا جب والد ہیں بچے کی پٹائی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رجے نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں بیٹا تمہیں چاہتے ہیں فروردگار بھی یہ ہی کہتا ہے یہ جو ہم تمہارے اوپر مصیبتیں نازل کرتے ہیں یہ ہم تمہیں چاہتے ہیں کیونکہ تم صراط مستقیم سے باہر نکل گئے ہو شرافت سے آوگے نہیں تو مصیبت ڈالیں گے تاکہ آ جاؤ اور ہم یہاں ناراض ہوتے رہتے ہیں اے مولا صاحب زندگی ایسی زندگی ویسی کہا جن کو مانتے ہو ان کو دیکھو مصیبت پڑھتی جاتی ہے شکر کرتے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ رحمت پروردگار ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ذرا سا بیمار ہوئے ذرا سا سر میں درد ہوا ذرا سا کچھ ہوا ذرا سا ٹینشن ہوا اے دنیا اندھیری شیطان کا میاں کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پروردگار کی رحمت کو سمجھو مت لیکن جو جانتا ہے سمجھدار ہوتا ہے کہتا ہے نئی پروردگار ایک شخص آیا مولا کے پاس اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا امام نے سوال کر لیا بہت کم ہمیں پاس ایسی روایات ہیں جس میں امام ملک کے سوال کریں کیونکہ جب امام سوال کرتے ہیں تو پھر کیونکہ وہ امتحان لینا اور یہ سب تو خطر نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کائے شخص یہ بتا اگر پروردگار تجھے کوئی نیمت دیتا ہے تو تو کیا کرتا ہے کائے امنا رسول اللہ آپ سے سیکھا جب پروردگار کوئی نیمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں اچھا کہ یہ بتا جب پروردگار تجھے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو تو کیا کرتا ہے کائے امنا رسول اللہ سب کرتے ہیں اب اس کے سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں سوال کیا مولا آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے جو تو کرتا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ بتائیے تو ہم بھی سیکھیں کہ اگر پروردگار ہمیں کوئی نیمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور پروردگار اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں جو نیمت کو دینے والا ہے وہ ہی مصیبت ڈالنے والا ہے تو ہم ہر حال میں تو اس کا شکر کرتے ہیں اگر انسان اس مسئلے کو سمجھ جائے تم شکر کرتے جاؤ گے وہ ہی صافہ کرتا جلا جائے گا شیطان شکر کرنے ہی نہیں دیتا شکایت پہ شکایت شکایت پہ شکایت اگر ابھی میں آپ سے پانی مانگوں مثال دے رون لے کے نہ جائیے اب آپ شیشے کی گلاس پانی لے کے آئے یہاں سٹیل کر رکھا ہوں وہ ٹینشن نہیں بدل نہ دی جائے گا اب اس میں آدھا گلاس پانی ہو آدھا خالی ہو بتائیے تو کور کر کے مجھے جواب دیجئے فرض کیجئے میں ایک گلاس پانی آپ کے لئے لے کے آئے آپ نے گلاس پانی مانگوں میں آدھا خالی اور آدھا بھرا ہوا لے کے آئے آپ اسے کیا کہیں گے کہ مولانا پورا بھر کے لاتے ہیں یعنی ہماری نظر کدھر گئے ہماری نظر گئی گلاس کے خالی حصے پر کیوں ہماری نظر نہیں گئی گلاس کے بھرے ہوئے حصے پر کہا شیطان نے عادت بنا دی ہے صرف کمیوں کو دیکھتے ہیں اچھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں دو دوست ذرا سے ایک پہ کمی آ جائے قبلہ زندگی جہنم بلا دیتے ہیں بھئیہ کتنی اچھائیاں اس کے اندر یہ بھی تو دیکھو یہ شیطان یہ دشمن اچھائیوں کو نہیں دیکھتے دیتا ذرا سا نظری اختلاف ہوا ہاں ہاں فلا مشتہید کو مانتے ہیں یہ کuties ک Industries ہاں 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 اب یہ ذرا برابر اختلاف اسے دشمن اتنا ڈارک کرتا ہے کہ بھول جانتے ہیں دونوں ایک اللہ کنا capability دونوں ایک رسول کو مانتے ہیں دونوں ایک اِمہ کو مانتے ہیں دونوں ایک قرآن کو مانتے ہیں دونوں ایک تبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں دونوں مر کے سلوات پڑھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اتنی چیزیں سیم ہونے کے باوجود ذرا سا اطلاف ہوتا ہے جھتیس کا آگڑا بن جاتا ہے بھئیہ اچھائیاں بھی تو موجود ہیں اچھائیاں بھی تو موجود ہیں ایک بار ذرا اس پر نظر اٹھال اگر انسان سمجھ جائے کہ شکر کتنا ہے میں اس کی زندگی میں تب ہی بس سکتا ہے کہ یہ ہے صرات مستقیم اور شیطان یہیں آگے بیٹھا ہے اور اس نے قصر کھائی چھوڑنے والا نہیں ہے صحیف سجادیہ دعا نمبر پچیس انشاءاللہ جا کے دیکھئے گا کل تک امام سینولاتین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا ہے مالدین کی اپنی اولاد کے لئے عجیب دعا ہے کہ اس میں مولا دعا کرتے ہیں باپ ہونے کے ناتے سے اپنی اولاد کے لئے خدا کی بارگا تب جو بھی باپ ہے وہ آگے اس دعا کو پڑھے اور جب دعا کے لئے آخر میں پہنچتے ہیں تو جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے جو کچھ بھی تجھ سے اپنی اولاد کے بارے میں مانگا ہے اسے میرے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی اولاد کے بارے میں بھی خبر فرما اسے کہتے ہیں اہلِ بیت صرف اپنا نہیں سوچتے سب کو لے کے چلتے ہیں یہ مولا اگر اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کرتے ہیں تو سب کو آگے اس میں چھوڑتے ہیں اسے کہتے ہیں طریقہ اہلِ بیت یہاں اکیلا نہیں چلا جاتا ہے ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے تب ہی تو غدیری محوض بنتا ہے رسول ہوتا اکیلے ہوتے یہاں لیا کو خلیوہ بنا دیا کس نے دیکھا کہا نہیں ساتھ لے کے چلو جو بھا کر آئے اسے پہ بھیا اتتا تیز نہ جاؤ تھوڑا پیچھے آجا اور جو پیچھے رہ گیا ہے تھوڑا اس کا اکیزار کرلو کیوں تم سے مل جائے شیطان یہیں کھوچ جاتا ہے اے فضلہ نہ ان کو دیکھئیے نہ ان کو دیکھئیے اپنا کام کیجئے نہیں کہا نہیں دیکھ کے چلنا ہے کہ شیطان کہاں کہ بہکار ہے اس میں امام کا ایک فقرہ ہے بہت عجیف فقرہ ہے شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح سے ایک انسان کے ساتھ ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اور پربردگار یہ دشمن چھپ نہیں بیٹھتا تھکتا نہیں ہم تھک جاتے ہیں یہ اپنے کام سے رکھتا نہیں ہم رک جاتے ہیں تو یہ اگر کوئی سوچ لے ہم میں اور آپ میں سے کہ نہیں قبلان بہت بڑے پارسہ بن گئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے جب جا رہے تھے پیٹے کو زبا کرنے آیا تھا یا نہیں آیا تھا جانتا تھا جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا جانتا تھا جناب ابراہیم کیا ہے جانتا تھا یہاں اس کا کام نہیں چلنے والا جانتا تھا یہاں اس کا ہتھیار نہیں چلنے والا لیکن پھر بھی محنت کی ارے کچھ نہیں بھائی اکش شیطان سے ہی سیکھ لیں یعنی جہاں چانس زیرو ہوتا ہے وہ وہاں بھی محنت کرتا ہے ہم اسی فیصد چانس ہوتا ہے تب بھی محنت نہیں کرتے سو فیصد ہوگا تب ہی کام کریں گے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمیں جوان سے کہو بیٹا یہ کام کر لیجئے پتہ نہیں کامیاب ہوں گے ہمیں بھائیہ کر کے تو دیکھو بعد میں پتہ چلے گا وہ پہلے سے تیہ کہ یہ بیٹھا نہیں ہوگا تو اللہ برکت کہاں سے دے دے گا بھروردگار برکت اس میں دیتا ہے تو ذرا سے شروع تو کریں کو لائن شکر تم تم شروع کرو شکر کرو لا زیدن نا تم ہم برکت دیں گے آج غیر کی قوموں میں دیکھئی کٹ ٹھیلہ لگاتے تھے آج ہمیں ٹھیل رہے ہیں نہیں ٹھیل رہے ہیں ہم ٹھیل بھی رہے ہیں وہی جو کٹ ٹھیلہ لگا رہے تھے کیوں کیونکہ کہاں دیکھو ہم نے جو نیچر میں قانون بنایا ہے اس میں مذہب اور ملت نہیں دیکھا جاتا آگ کوئی بھی جلائے اشہدو انہ علیان ولی اللہ کہے نا کہے آگ جلے گی یہ نیچر کا قانون ہے شروع کرو گے تو پرکت دیں گے بیٹھے رہو گے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کوئی بڑا پروچیکٹ نہیں ملے گا نہیں کریں گے یہ شیطان یہ شیطان کہ بھائی چھوٹے سے شروع کیا جاتا ہے پہلے ہی دن خورمے کا طرف اتنا بڑا نہیں نکال تھا تیس سال لگتے ہیں اتنی سی گھٹھے تیس سال بعد اللہ شروع کرتی ہے کہاں لے جا رہا ہے ہمیشہ شروعات ہی نہیں ہو پاتی اب بیٹھا ہے بھائی چلو تو ہلو تو ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سے نہیں ہوگا قدم بڑھانے پڑھے گا پہلے قدم بڑھاؤ شخص آیا رسول کے پاس حضرت تو سب کی رگرہ سے واقف تھے آیا حضرت نے پوچھا پیدا لائے ہو سواری سے آئے ہو یا رسول اللہ اتنا فاصلہ تا سواری سے آیا ہو کہا اچھا کس سواری سے آئے ہو کہا اوٹ سے آیا ہو کہا اچھا کہا اوٹ کو باندھا یا نہیں باندھا کہا نہیں رہا باندھنے کیا ضرورت کیوں کہا اللہ ہے اللہ بھر اسے ایسے ہی چھوڑ گیا آیا ہو ابھی میں اپنی زبان میں کہا رہا ہوں حدیث میں نہیں حضرت نے کہا تم اس سے زیادہ خدا والے ہو میں اپنے جاندر کو باندھتا ہوں تم اس سے بڑے خدا والے بن گئے حضرت نے کہا جاؤ پہلے اس کے زانو باندھ کے آؤ اس کے بعد اللہ پہ توقع کرنا بے خوفی ہم کریں انزاب اللہ پہ باندھیں یہی تو شیطان ہے یہی شیطان ہے کبھی ہم تیار ہی نہیں ہوتے کہ اپنی غلطی کو مانے کیونکہ اگر مان جائیں گے تو صدھر جائیں گے قبلہ ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے جس کو احساس ہوگے بیمار ہے جسے احساس ہی نہ ہوگی وہ بیمار ہے آپ کہتے رہی ہوں کبھی نہیں کیسے گا یہ پہلا ہر با ہے تو کہا یہ پانچویں چیز سرادہ مستقیم اور سرادہ مستقیم پر چھٹی چیز چور اور ڈھا دو تو بیٹھا ہو رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر لمح سوتے میں جاگتے میں ہر ٹائم ہر ٹائم دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس انسان کو بیٹھا ہوں ہر انسان کی اپنی ایک کمزوری ہوتی ہے اس لیے دوبارہ پڑھتے پیچھے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے کسی کی کمزوری تعریف کرنا ہے کسی کی کمزوری کچھ ہے کسی کی کمزوری کچھ ہے ہر ایک کی اپنی کمزوری ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا آپ کے فلا دوست میں یہ کمزوری ہے اب آپ نے کہا تو میرے اندر بھی ہوگی نہیں ضروری نہیں وہ الگ ہے اس کی کمزوری الگ ہے آپ الگ ہیں آپ کی کمزوری الگ ہے ہم الگ ہیں ہماری کمزوریہ لگ ہے ہماری کمزوریہ لگ ہے کیوں یہ مولانا دیرہ دھنٹہ ہماری لئے سوڑی مجمہ نے چون نہیں کی یہ مسکین صاحب نے فون کیا بڑا شیڈول بیزی ہے مسکین بھائی آن نہیں پائیں گے کیوں نہیں آن پائیں گے یہ نہیں کہا کہ مجمہ نے بہا ہوا نہیں کی تھی یہ ہماری کمزوریہ تو آن ہر انسان کی کمزوری اپنے اعتبار سے ہوتی ہے جسے وہ خود سمجھ سکتا ہے اور اگر اس نے اس کو نہیں سمجھا تو جب تک بیماری کو نہیں پکڑ لیں گے علاج نہیں ہو پائے گا اس لئے بہت میں صاف اور کھلیر بات کرنے کا آن جی گھما کے بات کرنے زناب سمجھ پاتے ہیں وقت بھی زیادہ ضائع ہوتا ہے سیدھے سیدھے کوشش کر یہ شروع کری اور خدا مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھیں ہماری فردی کمزوری کیا ہے سماجی کمزوری کیا ہے فیملی کی کمزوری کیا ہے آپ دیکھئے امام خرمینی الحرمہ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ جب گھر میں آئے گئے تو باہر کے مسائل چوکھٹ پہ چھوڑ کے آئے لے کے نہ آئے بہت باریک اوپا ہے قبلہ شام کو پہنچے آفیس سے تھکے ہارے بیل بجائی یہ چھاپی سے دروازہ کھولا اندر پہنچے اب زوجہ نے چہرہ دیکھا ابو سنکم تریرا قرآن کی تعبیر میں وہ بچاری کو پہلے ہی اس کو حساب کی طاق سمجھ میں آگیا کہ کبلا بڑے ٹائشن میں اب بھئیے کئی گھنٹے سے بچہ بھی انتظار کر رہا تھا اب وہ بھی بھاگا ہوا ہے اس کو بھی باقی محабот چاہیے بڑی آپ بہتدان نے کیا ہو سب جس ہر بھی کٹ رہی ہے ہم تو قبلہ مسئبت آپ پہ آئیے دوسروں پہ کیوں اتاب رہے ہیں ہم مرد ہیں تو باہر کے مسائل باہر چھوڑ کے آئیے اندر کے مسائل کو اندر حل کیجئے میں کم پاتا ہے انسان کیوں اس کو یہی نہیں پتا کمزوری ہے کہاں پہ شیطان یہی سے شروع کرتا ہے کہہ گا نہ گھر میں سکون رہنے دوں کا نہ عبادت کر پاؤ گے کیونکہ عبادت کے لئے پہلی شرط سکون کیا چوبیس گھنٹے میں سولہ گھنٹے باہر ہو آٹھ گھنٹے اندر اسی آٹھ گھنٹے میں گھر کو جائنم بنا دے گی کبھی ادھر سے کبھی حدود سے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں جو ہم کو علچہ دیتے ہیں اور جب ہم ہمیں علچ جاتے ہیں تو نہ فرد ترقی کرتا ہے نہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور کا مقام ہے اور کا مقام ہے جس کے پاس جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب اور یہ یقین مان لی صرف ہمارے پاس قرآن ہے آپ یہ مولا نہیں دیکھیں شروع ہو گیا اتنے مسلمانوں کے پاس قرآن ہے جی نہیں پروف کے ساتھ کہنے پر صرف ہمارے پاس قرآن ہے کیونکہ قرآن ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے دو صورتیں نکلتی ہیں ایک کتاب بنتی ہے دوسرا انسان بنتا ہے جب کتاب بنتی ہے تو قرآن کہلاتا ہے جب انسان بنتا ہے تو علی ابن عبی طالب کہلاتا ہے کہاں قرآن ہمارے پاس ہے کیونکہ جبکہ قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو جوڑوں گے نہیں قرآن ایک لکھی ہوئی کتاب رہے گا ہدایت کی کتاب نہیں بتمائے گا ضرور پڑے مر محمد و عالمان ہمارے پاس ہے کسیوں کے پاس آئی نہیں کیونکہ جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں میں پتہ ہی نہیں تفسیر کیا کرنا ہے وہ ہاں ہی جب تک تفسیر نہیں سمجھو گے وہ قرآن کو کہا دے سمجھو قرآن کو رڈ لینا ہنر نہیں ہے سندگی میں اتار لینا ہنر ہے بھا گفتگو ہو تو قرآن کے انداز میں دیکھو تو قرآن کے انداز میں ملو تو قرآن کے انداز میں چلو تو قرآن کے انداز میں سوچو تو قرآن کے انداز میں ایسے سوچو کہ اس سے پہلے کی بولو آئے پتاصل ہو جائے تو یہ ہمارے پاس اہلِ بیت ہمارے پاس قبلہ جتنی تبلیغ ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی آپ بتائیے ماشاءاللہ مہنت فرمارے پر اردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کریں دو مہینہ آٹھ دن مسلسل مسلسل میں سب سے چھوٹا سب سے بڑے آدمی اللہ آگے آپ کو بتانے اہلِ بیت کا راستہ قرآن کا راستہ اسے دو مہینہ آٹھیں تھوڑی ہے ہر شب جمعہ اور الحمدللہ جو مرتا ہے وہ بھی برکت دیکھے جاتا ہے نہیں دیکھے جاتا بھائی جو مرتا ہے دفن کے ٹائنگ ایک مجلس تیجہ ایک مجلس دسوان ایک مجلس چھماہی ایک مجلس چھلو ایک مجلس دیسہ ایک مجلس فرش حسین کے صدقے میں مرنے والا بھی برکت دیکھے جاتا ہے کہا میں تو چلا گیا تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول کے جا رہا ہوں لیکن ان ہدایت کے راستوں کو کھانے کے چکر میں برباد نہ کر دینا ہدایت کا راستہ بناے رکھنا سلام آہاں جب ہوں کیا کیا پوئی اس دنیا سے جاتے تو دو موطے ہوتے ہیں تبلا ایک تو اس کی کی جس کو لے جا کے د luck کرتے ہیں دوسرے اس کی جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ زندہ ہو کے مر جاتا ہے آپ مکروح ہیں کہ کوئی اگر اس دنیا سے گئے آئے تین دن در اس کے گھر پر کوئی کھانا کھائے میت کا ٹینشن ایک طرف ہوتا ہے مہمانوں کا ٹینشن دوسری طرف ہوتا ہے میں ابھی مسائے پہ نہیں آئے دو چال منٹ ہیں سکون سے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے دیکھا کہ دوسرے دن دھوان اٹھنے لگا گھر سے اس سے کیا سی کام نہیں اس سے یہی تو سیکھا کہ انہیں تاج چک ہوا کہ کسی یہ گھر پر موت ہوتی ہے تو چولا نہیں جلتا لیکن ہمارے طریقے اتنا اسے ٹینشن ہو جاتا ہے چیل کیسے کرنا ہے دیسہ کیسے کرنا ہے اسے صحیح کریے ہم کہہ سکتے ہیں کر نہیں سکتے کرنا آپ کو ہے کرنا آپ کو ہے شایطان یہاں بھی دخال کر دیتا ہے کہ لو یہ سرابر مستقی میں بگاڑ دوں گا اور ہم پڑے افتخار سے کرتے ہیں اتنے لوگوں نے کھایا پبلہ یہ دیکھو کتنے لوگ آئے موت سے درس عبرت لے کے گئے کسی مرنے والے کتیجہ چیلوں چالیسوہ دسوہ رکھا جاتا ہے تاکہ موت کو یاد کریں اس لئے نہیں رکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کھو جائیں یہ دوسرا آپ دیکھیں جہاں اتنے ہدایت کے راستے ہو اس قوم کو پوری دنیا کا سرطار ہونا چاہیے ہمارے قبلہ چھوٹی سی بات ہے میں احمد آباد سے بھی آ رہا ہوں گجرار سے اور تانچو کی بات ہی دی پرمردگار نے اچھی سٹ کیا تھا کہ میں دو اکتوبر کو گجرار پہنچا دو اکتوبر تو جانتے ہیں میں کیا ہے ہاں زندگی میں پہنی بار گجرار کے وہ بھی دو اکتوبر اچھا گاندی سیگھ آپ ایک ہی چملا تو پڑھتے ہیں کہ میں جو ہندوستان میں انقلاب لائے ہوں میں نے کس سے درس لیا اما ایک غیب ایک درس لے کے پورے ہندوستان کو پڑھتے دے رہا ہے ہم ہر لمحہ درس لے رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں پلٹ پا رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہی ہے کہ اس درس میں اتنی طاقت ہے جو غیر کو بدل دے وہ اپنے کو بطریقہ اولا بدل سکتا ہے لیکن مسئلہ درس لینے کا ہے فہوا کا نیا ہے دروت پڑھے پر محمد و عالم آپ سوچئے غیر آ کے درس لے رہے ہیں وہ بھی پوچھا جانے ماں حسین کیا ہے ہر سینی سی بات ہے جس طرح ہم پہچانتے ہیں مولگوں پہچانتے ہیں کبھی نہیں پہچانتے ہیں جس طرح ہم محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ہم ان کے فضائل جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے ہیں اس نے پوری حسین کی زندگی سے ایک چملہ لیا ایک ملک کو پلٹ دیا ہم نے حسین کی زندگی سے ہزار جملے لیے ایک اپنے آپ کو نہ پلٹ پائے ہمیشہ تباک کو یہ رہی دوسرے بدلیں دوسرے بدلیں دوسرے چلاتے رہے آپ بدلیں ہمارا بدل نہ اس پہ ٹک گیا اس کا بدل نہ ہم پہ ٹک گیا نہ ہم بدلے نہ وہ بدلے ہو گئی لفنوں کے نوابوں کے چار باقی ٹرین آپ لفن کو سیدھی بات ہے پہلے آپ پہلے رات گئی دونوں کھڑے ریسٹریشن ہم سب کھڑے ریسٹریشن کیوں میں کو جا کے معافی مانگوں کیوں معافی مانگ میں چھوٹے ہو جائیں گے اور کیوں اچھا ان کے پاس گئے بھائی آپ ہی معافی مانگیں کسی بات ہے شیطان دالی ہو جائے یہ علی کے چاہنے والے ہیں یہ علی کے چاہنے والے ہیں بھائیہ ہم حسن کی زندگی عبرت نہیں بنی شام سے آیا ہے باتیں سنا رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے تو بتا کوئی ضرورت ہے تو بتا روایت دو مومن اگر آپ اس میں ٹکراتے ہیں اگر تین دن تک یہ اختلاف چلتا ہے تو پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے دونوں پہ لانت کرو ملائکہ کے کہتے ہیں پروردگار ایک کی غلطی ہے اس بھی جانے پہ دو لانت کہا اس لیے کہ اس نے آگے بڑھ کے مسئلے کو حل نہیں کیا اس نے آگے بڑھ کے مسئلے کو حل نہیں کیا عزیزو یہ بہترین وقت ہوتا ہے شیطان کے لیے اختلاف ڈالو حکومت کرو یہ امریکہ اور اسرائیل نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے اپنے باپ شیطان سے سیکھا ہے اور جب ہمائے علماء آکے نعرہ لگاتے ہیں اتحاد کا تو ہم ہاں مانا صاحب کیسی بات کرنے اہلِ بیت کے دشمنوں سے تیان نہیں ہو سکتا بھئیہ پہلے یہ تیگر ہو دشمن ہے بھی یا نہیں پہلے تو یہ تیگر ہو اچھا بھا معذرت کے ساتھ ہم اور آپ دھندا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دکان کھول رکھی ہے نہیں کھول رکھی ہے تو صحیح خسم کھا کے بتائیے گا کہ اگر آپ کی دکان پر وہی شخص جس سے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں آجائے خریدنے کے لئے آپ بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے ہیں اگر آپ کو وہ دس پیسے کم قدی آپ اس سے خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے ہیں عجیب ظلم ہے جب دنیا بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب دوست بن جاتے ہیں جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ دشمنیں اہلے بیل بن جاتا ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے دنیا کا معاملہ آئے اتنا بڑا ٹھیکا بھی لگائے ہوگا چاہی پڑا ٹھیک ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام کر رہا ہے سبان اللہ اچھا ہے وہ بڑے بھائی کا کرتا کہہ لیجے چھوٹے بھائی کا پیجامہ کہہ لیجے وہ بھی ہو اگر آپ کا کام کر رہا ہے تو کچھ دیر کیلئے محبت دل میں آئی جائے سوچئے کھل کیا جواب دیں گے اگر مولا نے بلٹ کے پوچھ گیا جناب بہت جلہ دے دے دشمن دشمن تو پھر یہاں کیوں جھگ گئے؟ دنیا بڑی پیاری تھی جسے چھوڑ کے آنا تھا اس کے چکر میں جھگ گئے جسے لے کے آنا تھا اس کے چکر میں قوم کو برباد کر دیا اللہ آج دیکھئے سیدھا آپ کو اثر نظر آئے گا دوسرے فرقوں نے فرش پہ آنا چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا یا نہیں کیوں؟ مجھے جائے چھوڑا نہیں ہے پلاننگ کے ساتھ چھوڑوایا گیا ہے پلاننگ کے ساتھ چھوڑوایا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہاں آئے گا تو سدھر جائے گا اس فرش میں اتنی کشش ہے اس میں اتنا دم ہے کہ بہکا ہوا آتا ہے سدھرا ہوا جاتا ہے تو بھائیہ ہم آنے ہی نہیں تھے کہ تم سدھار ہوگا کیسے؟ ہم نے بھی کہا ٹھیک کوئی بات نہیں چاہیئے آپ اپنے داروں اپنے داروں کیا ہدایت ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ مولانا کے اپنی ذمہ داری ہے؟ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے؟ اللہ ایک جوان ایک اپنے غیر دوست کو ایک بات لے کے آئے گا بھائیہ چلو دارا دیکھو ہمارے کیاں کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ خوف کھاتا ہے لاتے دو یہاں تو الحمدللہ مہربہ بہتر ہے کیوں خوف کھاتا ہے؟ کیونکہ کیا پتہ میں لے کے جاؤں خط بدنا ہو جاؤں ہمیں یہی سب سنوانے کے لئے لے گئے تھے تو وہ بھی خوف کھاتا ہے وہ بھی نہیں لے گا سکتا ہے یہ ہے شیطان یہ ہے دشمن جو بہت ہی تیزی سے نفوس کر رہا ہے اور ہم کام پوری طریقے سے کر رہا ہے وہ نہیں تھک رہا ہم حالا فرما رہے ہیں لیکن ہم تھک جاتے ہیں وہ نفوس کر رہا ہے رنگوں کے انتر وہ نفوس کر رہا ہے کہا میں بیٹھوں گا سرات المستقل پر لابدنا حالا سرات المستقل بیٹھوں گا آئیے راستے میں ایک اور چیز راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پتھر لگا جاتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر کیوں لگا جاتے ہیں من Kinda وہ بچا تو ہوگی کہا کتنا راستہ تے ہوا کتنا راستہ بچا نہیں estat آئیMR عزیزوں اگر انسان مسافر ہے اگر صراطِ مستقیم پر چل رہا ہے تو کچھ نشانیاں ہونا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ کتنا سفر تیہ ہوا ہے کتنا بچا ہے یہ نشانیاں کیا ہیں نشانیاں حلویت نے بتا دی ہیں سچ بولنا ایک نشانی عیوت نہ کرنا دوسری نشانی دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا تیسری نشانی خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا چوتھی نشانی ماں باپ کا احترام کرنا پانچویں نشانی اولاد کی صحیح دربیت کرنا چھٹی نشانی گنتے چلے جائیے سمجھ میں آ جائے گا جتنی نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں اتنا سفر تیہ ہو گیا ہے جتنی نشانیاں باقی ہیں اتنا بھی سفر باقی ہیں درود پڑے محمد آج اب بیٹھ کے ہمیں لکھنا پڑنا پڑے گا بیٹھ کے لکش یہ اور انشاءالہ کا لشارہ کروں گا ہم اپنے باہرے پہ کچھ لکھتے ہی بہت معذرت کے ساتھ شاہدیاں کوئی ایسا ہوگی جسی کوئی نماز خضا نہیں ہوئی ہے اس کے پاس نوٹ کی کتنی نمازیں اس کی خضا ہوں گیا ضرور کچھ نہ کچھ روزے چھوٹے ہوں گے ہے نوٹ کتنے روزے چھوٹے ہیں خوبص کا حساب اور کتاب ہے مولا کیا فرما رہے ہیں حاسبو قبل انتو حاسبو خود اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے آفیس میں اگر آپ سے کوئی ایک آنٹنٹ ہوگا اور اس کو پتا ہوگا کہ ویکنڈ میں حساب چیک کیا جائے اب وہ گھر نہیں جاتا ہے پہلے بیٹھے حساب کو پورا سٹ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی آفیسر آئے گا چیک کرے گا اللہ حساب دنیا میں سمجھ میں آتا ہے کہ حساب چیک کر لو اگر آفیسر نے چیک کیا گاڑھگڑھ نکلی نوکری اور وہاں کون حساب کر رہا ہے وہاں وہ حساب کر رہا ہے جس کے اشارے پہ کائنات چلتا ہے وہاں وہ حساب کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک چھوٹی کے مو سے دانہ نکال کہ ظلم کر دو تو علی نہیں کرنے والے ہیں یہ سب کے لیے ہے اسے چھوٹی کے لیے تھوڑی ہے کہ اگر حساب کتاب ہمیں کرنا ہے تو اس سے پہلے تم خود حساب کتاب کرنا ہے اس لیے کہ شیطان نہیں کرنا ہے ہاں گو کر لیے شیطان نہیں کرنے دیتے شیطان نہیں کرنے دیتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرح متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ کام بھی کرنا ہے یہ کام ہماری زندگی میں ضروری ہے اور جو کوئی حساب کتاب کرتا ہے کامیام ہوتا ہے سو فیصد آپ دیکھیں میں ایک مثال دور اپنے مسائل ایک انسان بہت بڑا ظلم کیا حساب بہت بڑا ظلم آیا اٹھائیس زلہج کو کربلا سے ایک منزل پہلے امام سوار ہوئے آ کے لگا میں فرض پہ ہاتھ ڈالتی ہے کہا حسین آپ وہاں جائیں گے جہاں ہم لے جائیں گے آپ کوفے نہیں آئیں گے مولا نے فرمائے سکلت امو کا یا حر حر تیری ماں تیری حساب میں بیٹھے مجھے راستہ تو دکھائے گا کہا مولا اگر میں آپ کی ماں کی قدر و قیمت نہ جانتا ہوتا تو میں بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہوں یہ جنگاری تھی جو بارہ دن میں سورج بن گئی لشکری یزید کا ایک فرض کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پوری رات پر بیچین ہے بیچین ہے مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے یعنی حساب اور کتاب کر رہے ہیں حساب اور کتاب کر رہے ہیں کہ میں ہوں کہاں ہونا کہاں چاہیے پراخیر کا شیطان کو ہرا دیا لیکن پھر شیطان نے حملہ کیا ہو مافی مانم جا رہا ہے تمہیں کیسے مافی ملے گی تم نے تو زہرہ کے لال کو کربلا ملایا ہے یہ جتنی بھی حسین پہ مسئلتیں آ رہی ہیں تم اس کی وجہ ہو آپ سوچیے ایسا ہنسان جرت کرے گا توبہ کرنے کی وہ پہلے ہی آگے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گا کہ میرا گناہی اتنا بڑھا ہے لیکن ہر کے پاس معارفت تھی کہاں اگر میرا گناہ بڑھا ہے تو حسین کی رحمت اس سے بڑی ہے حزیزوں کبھی کبھی شیطان ہمیں یہ نہیں بیٹھاتا ہے گناہ کرنے کے بعد ہم اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا سے شرم آتی ہے یہ خدا سے شرم نہیں ہے یہ شیطان کا بیٹھاوہ ہے کہاں جلدی پلٹ کے آؤ کہیں ایسا نہ ہو دیر کرو تو گزر جاؤ خدا کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے انسان کتنا ہی بڑا گرہنگار کیوں نہ ہو لیکن خدا کی رحمت کے آگے اگر سچے دل سے چلا جائے اور یہ جملہ کہہ لیں اے خداِ حسین مانا کہ ہم غلط کر چکے ہیں مانا کہ ہم نے گناہ کیا ہے لیکن ہم نے خور جیسا گناہ تو نہیں کیا ہے پرودگار ہم جانتے ہیں کہ ہم خطاکار ہیں لیکن ہم نے اتنی بڑی خطا تو نہیں کیا ہے اگر تو انہیں معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ دیکھا تین چار لوگوں کا قافلہ حسین کے خیمے کی طرف بٹھ رہا ہے عباس علی اکبر ہمارے محمان آئے ہیں مولا ابھی تو ہرن معافی بھی نہیں مانگی ہے کہا اتنا کافی ہے ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے بھوٹ تم ایسے وقت میں آئے ہیں کہ میں کچھ تمہاری خدمت بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر کہا مولا اجازت دیجئے قرآن میں ایک آیت ہے انہا وجدناہ سابرا اسے سمجھ دیئے تاکہ جو مسائب کی گہرائی ہے اسے سمجھ پائیئے کہ پروردگار جناب ایوب کو کہتا ہے کہ ہم نے ایوب کو سابر پایا اللہ مشود ساری لکھتے ہیں کہ جب پروردگار نے ایوب کے جوان بیٹے کو لے لیا اور جناب ایوب نے سبر کیا تب خدا نے جناب ایوب کو کہا کہ ایوب سابر ہے پھر وہ اس کے نیچے ایک جبلہ اضافہ کرتے ہیں کہ انسان کی اور ایک باپ کی سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جوان لال اس کے بڑھاپے میں اس کے سامنے جس دنیا سے چلا جائے یہ سب سے بڑا امتحان ہے جناب ایوب تشریف لائد کہا مولا اس سے پہلے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میرے جوان لال کو اجازت دیجئے کیا معرفت ہے مولا نے کہا کیوں کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان لال کا سخب کیسا ہوتا ہے تاکہ پروردگار میرے گناہوں کو ماف کر دے مولا شہید تو مجھے بھی ہونا ہے شہید اسے بھی ہونا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا جوان لال میرے سامنے ایڈیا رگڑے تاکہ مجھے انتازہ ہو جائے کہ جوان لال کی موت کسے کہتے ہیں اے حور تم نے ہم نے جوان لال کی موت تو دیکھ لی لیکن ذرا سرہ آشور میں آنا کہ جب علی اکبر نے آواز دی یا ابتہ علیکم انس سلام اے بابا آپ پر بہرہ سلام ہو جزار کو رب کو بہرہ جزار امام اجازت دیتے ہیں حور کا بیٹا میدان کارسان کی طرف ربانہ ہوتا ہے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بابا مدد کو آئیے حور پہنچتے ہیں لیکن تاریخ لکھتی ہے حور نے اجم منظر دیکھا امام تشریف فرما ہے جوان لال کا سر اپنے گودی میں رکھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ اشارہ کیا حور کیا غضب کر رہے ہو جوان کے راشے پر پوڑے باب کو نہیں آنے دیا جاتا ہے ارے ہم آگئے ہیں تم کیوں آئے ہو بس ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا ارے ابھی چند گھنٹوں کے بعد ایک جوان کا لاشا ہوگا آپ آباز دے رہے ہوں گے اے بنی حاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ لے جاؤ علی اکبر کی شہادت نے حسین کے آنکھوں سے روشنی لے لی ہے کس طرح سے حسین اکبر کی لاش کو خیہ میں ملائے سیاء لہن لذین ظلم ایہ منقلبی انقلبون انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزن بقضائی و تسلیمن لعمر لا معبودہ سواک یا غیہ سلمسلویسین بارِ الہ و امام کے ظہور میں تعجیب فرمائے ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمار فرمائے بروردگار پرچم اسلام کسر بلند فرمائے پرچم کفر و نفاخ کسر نگو فرمائے بارِ الہ و شیعان حیدر کررار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی محافظت فرمائے جو بھی ایمان ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل انائیت فرمائے جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کے لئے روزگار کا انتظام فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے پروردگار علماء عالان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ مملکت اسلامیہ کا تحافظ فرمائے پروردگار محبت اہل بیت ازاداری سید الشہدہ تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو بارِ الہ ہماری پہلی اور آخر دعا تیری بارگاہ میں یہی رہے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمارا نام کے حوان انسار میں شوار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم درود پڑے پر محمد و عالماء